اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں اپنا پروگرام لے کر جس کا عنوان ہے جنازے کے مسائل پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی موت کو یاد رکھنے والے لوگ اقل مند ہیں اور موت کی بادوالی زندگی کی جو لوگ اچھی طرح سے تیاری کرتے ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقل مند کہا ہے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ بولے شخص کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حدیث بھی پیش کی تھی کہ اگر انسان کے پاس دو وادی مال ہو تو وہ آرزو اور خواہش کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی تو انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی انسان کی خواہش قبر کی مٹی ہی ختم کر سکتی ہے اس کا مو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے ناظرین آج ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں موت کی اور ہم تلقین کرتے ہیں اس بات کی اور یاد دہانی کرتے ہیں اس بات کی کہ موت ہر شخص کو آنی ہے موت ہر نفس کو آنی ہے جس کو بھی اللہ نے نفس دیا ہے جو بھی روح ہے اس کو موت آنی ہے اللہ نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جس کو بھی اللہ نے نفس دیا ہے تو پھر اس کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے اللہ نے یہاں پر ذائقے کا لفظ استعمال کیا جس طرح آپ کوئی کھٹی چیز کھاتے ہیں تو کھٹاس کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ میٹھی چیز کھاتے ہیں تو مٹھاس کا آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے اسی طرح موت کا بھی ایک ذائقہ ہے جب وہ موت آئے گی تو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا تو فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ موت کا مزا چکھنا ہے اور بے شک تم کو پھر قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے پورے پورے عجر دیے جائیں گے اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ لہٰذا جو شخص اس دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاسِ تو وہ شخص کامیاب ہو گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور یہ دنیاوی زندگی تو محس ایک دھوکے کا سامان ہے دنیا میں رہ کر انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے یہاں کے عیش و آرام کو دیکھ کر وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھ کو مرنا ہی نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے اللہ کو مو دکھانا ہی نہیں ہے اور میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا کوئی میرا حساب و کتاب نہیں کرے گا کوئی مجھ سے باز پرس نہیں کرے گا میں زندگی جس طرح چاہوں گزارلوں کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں میں اپنی زندگی کے لمحات جس طرح چاہوں نافرمانی کے ساتھ گزاروں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ دنیا کی چکا چون یہ دنیا کی چمک دمک انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے اس لئے فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ موت کی یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ الْعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سورة جمع آیت نمبر آٹھ اے نبی آپ فرما دیجئے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ موت تم سے ملقات کرے گی وہ موت تم کو آ کر رہے گی ثُمَّ تُرَدُّونَ الْعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر کا بھی جاننے والا ہے اور جو چھپی ہوئی چیزوں کا بھی جاننے والا ہے وہ ذات اللہ کی ذات ہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے آپ اپنے اعمال کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں آپ اپنے اعمال پر پردہ لوگوں کی نگاہوں سے ڈال سکتے ہیں مگر ایک ذات ایسی ہے ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کی نگاہوں سے چھپنا ممکن نہیں جس کے علم سے اپنے اعمال کو چھپانا ممکن نہیں اور وہ ذات اللہ کی ہے جو مالک یوم الدین ہے جو یوم جزا کا مالک ہے جو ایک ایک لمحے سے آپ کے پوری طرح سے واقف ہے انہو علیمم بذات صدور ہے دلوں میں آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہ ان کو بھی جاننے والا ہے تم موت کے بعد اسی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس نے دل بنایا اور دل میں سوچنے کی صلاحیت رکھی جس نے آپ کا جسم بنایا اور اس جسم میں جان ڈالی زبان بنائی اور اس زبان میں بولنے کی طاقت رکھی جس اللہ نے آپ کے پائر بنائے اور ان قدموں میں چلنے کی صلاحیت رکھی اسی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس نے دل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تمہارے ظاہر کو بھی وہ جانتا ہے اور تمہارے باطن کو تم نے تنہائی میں کیا عمل کیے لوگوں کے سامنے تقوی اختیار کرنا بڑا آسان ہے لوگوں کے سامنے متقی اور پرہزگار بن جانا بڑا آسان ہے لیکن بات تو جب ہے جب آپ کی تنہائی بھی تقوی سے بھر جائے بات تو تب ہے جب آپ کی تنہائی بھی ایسی ہو جائے کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ رب آپ کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور آپ کے باطن کو بھی جانتا ہے آپ اسی رب کی طرف موت کے بعد لوٹائے جاؤ گے پھر وہ تم کو تمہارے اعمال سے باخبر کر دے گا تم جو عمل کیا کرتے تھے دنیا میں لوگوں کے سامنے تمہارا کون سا چہرہ تھا اور تنہائی میں تمہارا کون سا چہرہ تھا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وہ تمہارے اعمال سے تم کو باخبر کر دے گا ناظرین موت جس کو ہم بھلائے ہوئے ہیں یہ ایک دن آنی ہے اس سے چاہیں کتنا ہی بھاگ لیا جائے اور کتنا ہی فرار اختیار کر لی جائے لیکن جب یہ موت آئے گی تب پتا چلے گا کہ اوفو تب پتا چلے گا کہ یہ کیا میں جس چیز سے بھاگا کرتا تھا جو چیز میرے ذہن اور دلو دماغ سے نکل چکی تھی اور دنیا کی چکچون ترقیوں کے سامنے میں جس کو فراموش کر چکا تھا وہ تو بلکل سچی ثابت ہوئی اور جس چیز کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی بلکل سچے ثابت ہوئے مجھے تو گمان ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے اسی حقیقت کو بیان کیا فرمایا وَجَاَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد سور قاف آیت نمبر انیس اس کا ترجمہ یہ ہے کہ موت وَجَاَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ موت حق لے کر آن پہچی یہ موت ہی وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا میرے بھائیوں اور ماں و بہنوں موت کسی بھی حال میں چھوڑنے والی نہیں ہے موت کے پنجے سے نہ بادشاہ بچے نہ وزیر بچے نہ امیر بچے نہ غریب بچے نہ اولیاء بچے نہ اتقیاء بچے نہ سلحہ بچے نہ بزرگ بچے موت ایسی چیز ہے جس کے پنجے سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا چاہے آپ مضبوط محلات میں بند ہو جائیں بڑی بڑی عمارتوں میں فلکبوس عمارتوں میں زندگی گزارنے والے ہوں موت وہاں پر بھی آ کر رہے گی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تم کو پا لے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ مضبوط قلوں کے اندر چاہے تم بند کیوں نہ ہو جاؤ اور مضبوط مضبوط تالے لگا لو اور دروازوں کو بند کر لو لیکن موت کو وہ چیزیں روک نہیں سکتی موت وہاں بھی تم پر مسلط ہو کر رہے گی اور تم کو قبر میں جانا پڑے گا میرے بھائیوں ہم اور آپ ہے کون یہ موت تو وہ چیز ہے جس نے نبیوں کو نہیں چھوڑا جس نے انبیاء اور رسولوں کو نہیں چھوڑا اور ان کو بھی یہ موت آئی اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہم نے آپ سے پہلے اے نبی کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی نہیں بخشی کوئی بھی انسان اے نبی آپ سے پہلے بھی اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہا لہذا اگر آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں یعنی آپ کو بھی وفات پانی ہے اور ان لوگوں کو بھی ایک دن وفات پانی ہے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کلمات فرمائے کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کو وما جعلنا لبشرن کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی نہیں بخشی اگر آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں کیا ان کو موت نہیں آئے گی افا امت افاہم الخالدون نہیں بلکہ نبی آپ کی وفات ہونی ہے ان لوگوں کی بھی وفات ہونی ہے تو میرے بھائیوں ایک نہ ایک دن موت آنی ہے ہمیشہ کی اللہ نے کسی کو نہیں بخشی یہاں آپ اس مقام پر میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں بعض لوگوں میں جو یہ چیز مشہور ہے کہ حضرت خضر نے آب حیات پی لیا اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے اس بات کی کوئی سند نہیں ہے ہمیشہ کی اللہ نے کسی کو نہیں بخشی ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اللہ لا یموت ہے اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے لہٰذا ہم بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہیں ہمیں بھی ایک دن موت آنی ہے اور وہ موت آ کر رہے گی لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس موت کی تیاری کریں موت یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس نے آدم سے لے کر اب تک کہ کسی انسان کو نہیں چھوڑا موت ایک اٹل حقیقت ہے اس نے نہ تو انبیاء کو نہیں چھوڑا نہ رسولوں کو چھوڑا نہ اتقیہ کو چھوڑا نہ اسفیہ کو چھوڑا نہ ولی اس سے بچے نہ بادشاہ اس سے بچے نہ بزرگ اس سے بچے نہ مفتی اس سے بچے نہ عابد اس سے بچے نہ فقیح اس سے بچے نہ محدث اس سے بچے موت نے نہ کسی فقیر کو چھوڑا نہ کسی امیر کو چھوڑا نہ کسی غریب کو چھوڑا نہ کسی شہزادے کو چھوڑا موت کسی کو نہیں بخشتی آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ موت نے کسی نبی کو بھی نہیں چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے اللہ سے کلام کرنے کا ان کو شرف حاصل ہے ان کے پاس ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تھپڑ مار دیا یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار چار سو سات ابو حریرہ روی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے تھپڑ مار دیا اب یہ ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر عرض کیا اللہ تعالیٰ تُو نے مجھے ایسے انسان کے پاس بھیج دیا روح قبض کرنے کے لیے جو مرنا چاہتا ہی نہیں مرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ اے موسیٰ تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم ایک بیل پر اپنا ہاتھ رکھو اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اس میں سے ہر بال کے بدلے ایک سال کے عمر تمہاری بڑھا دی جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے رب یہ سمم مازا اے میرے رب پھر اس کے بعد کیا ہوگا میری عمر میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا سمم مازا موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اب صحیح ہے اگر میری زندگی ہزاروں سال بڑھا بھی دی جائے اس کے بعد پھر اس حقیقت کا مجھے ذائقہ چکھنا ہو کل نفس زائقت الموت کا تو پھر ابھی صحیح ہے موت مجھے ابھی منصور ہے تو یہ حدیث بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو سات ہے اس سے ثابت ہوا کہ موت نے کبھی کسی نبی کو بھی نہیں چھوڑا آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے آپ کو پتا چلے کہ موت نے انبیاء اور رسولوں کو بھی نہیں بخشا تو پھر ہم اور آپ کون ہیں کہ جو موت سے غافل ہیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے نبی بے شک آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں سور زمر آیت نمبر تیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہفتہ وفات پائی سو انوار کے دن آپ کی وفات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتہ اٹھا کر دیکھئے سیرت کے کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئی اور آپ کی بیماری اس قدر بڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے تک نہ جا سکے صحابہ اکرام کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چھوڑ دیا اس قدر تکلیف اس قدر بغار کہ صحابہ کی مجلسوں میں جانا چھوڑ وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر کے سکون حاصل کیا کرتے تھے ان صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آیا کرتی تھی یاد ترپایا کرتی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک بار انصاری صحابہ کی ایک مجلس سے گزرے وہ ہم یا کون تو دیکھا کہ انصاری صحابہ رو رہے ہیں مچھا آخر روتے کیوں ہوں کس وجہ سے آسو بہا رہے ہو تو انہوں نے کہا ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی یاد آگئی ہم اللہ کے رسول کی مجلس کو یاد کر رہے ہیں کبھی نبی صحت مند تھے ایک تم صحیح ظالم تھے ہماری مجلسوں میں تشریف لائے کرتے تھے ہمارا حالچال پوچھا کرتے تھے خیریت لیا کرتے تھے ہم سے گفت و شنید کیا کرتے تھے آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر ہم سکون حاصل کیا کرتے تھے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بیمار ہو چکے ہیں کہ ہماری مجلس میں بھی نہیں آسکتے کہا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی یاد آگئی اس وجہ سے آنسو بہا رہے ہیں حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جا کر پورا واقعہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انساری صحابہ کے پاس سے آیا ہوں انساری صحابہ آپ کی مجلسوں کو یاد کر کر اور آپ کو یاد کر کر آسو بہا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار آپ نے آپ کے سر پر ایک دھاری دار چادر بنی ہوئی تھی آپ نے سر پر اس دھاری دار چادر کو باندھا اور اس کے بعد نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فسعد الممبر ممبر پر چڑھے ولم يسعدہ بعد ذالک اليوم وہ فرماتے ہیں راوی کہ اس کے بعد پھر کبھی آپ ممبر پر نہیں چڑھے یعنی آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ممبر پر چڑھے اور اس کے بعد پھر آپ کی وفات ہو گئی کبھی آپ ممبر پر نہیں چڑھے فحمد اللہ و اثنہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اللہ کی سنہ بیان کی اور اس کے بعد کہا اے لوگوں اوسی کم بالانسار میں تم کو انسار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وسیعت کرتا ہوں فَإِنَّهُمْ كَرِشِ وَعِبَتِي اس لیے کہ وہ میرے جگر کے ٹھکڑے ہیں سنو انسار پر جو حق تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا اور ان کا جو حق جو عجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے وہ ان کو ملنا بھی باقی ہے فَأَقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَسُوا عَنْ مُسِئِئِهِمْ لہٰذا ان کے جو اچھے لوگ ہوں جو اچھائیاں کریں ان کو تم قبول کرنا اور اگر ان سے کچھ لغزشیں ہو جائیں کچھ غلطیاں ہو جائیں تو ان اس کو درگزر کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انساری صحابہ کے لیے وسیعت کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ اختیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے صحابہ کے درمیان آپ کی بیماری کی خبر پھیل رہی ہے صحابہ بے چین ہے صحابہ پریشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گھرانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ موجود حضرت حسن اور حسین چوکھٹ سے لگے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے اببا کی تکلیف کو دیکھا تو کہا ہائے میرے اببا کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹی غمت کرو تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی بیٹی غمت کرو تمہارے باپ پر آج کے بعد اب کوئی تکلیف نہیں آئے گی یعنی وفات کے وقت کی جو یہ تکلیف ہے وفات سے پہلے جو انسان تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے اس بیماری میں جو اس سے تکلیفیں ہوتی ہیں روح نکلنے سے پہلے جو تکلیف ہوتی ہے صرف وہ تکلیف اے بیٹی تمہارے اببا کو لاحق ہے اس کے بعد پھر تمہارے اببا کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی پھر اللہ رب العالمین عیش و آرام انعیت فرمائے گا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ یہ لوگ آنسو باہر ہیں صحابہ کے درمیان بیچینی اور کھلوالی بڑھ رہی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری کے حالت میں فرمایا یعنی جس ہفتہ آپ کی وفات ہوئی اسی بیماری کے حالت میں آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ اليہود و النصارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی بیماری کی حالت میں اللہم لا تجعل قبری وثنن یعبد اے اللہ میری قبر کو بتن نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے اما عائشہ صدیقہ روی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہی خوف تھا کہ آپ کی قبر کو اندر رکھا گیا حجر کے اندر اگر یہ خوف نہ ہوتا تو آپ کی قبر باہر ظاہر کر دی جاتی لیکن یہ خوف تھا کہ جس طرح پہلے کے نبیوں کی امتوں نے گمراہی اختیار کر لی اور انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گہ بنا لیا ان پر سجدہ ریز ہونے لگے اسی طرح کہیں یہ امت بھی اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گہ نہ بنا لے اس خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو باہر عام قبرستان میں ظاہر نہیں کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام کے تمام فرامین کس چیز پر دلالت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام کے تمام فرامین کہ یہود و نصارہ پر لعنت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میری قبر کو بتنہ بننے دینا یہ تمام کی تمام چیزیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی اور آپ کو بھی اپنی وفات کا یقین تھا اور اس کا انکار نہیں تھا لہٰذا میرے بھائیوں ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو اپنی موت کو بھول جائیں جب موت نے نبی آخر زمان کو نہیں چھوڑا تو پھر یہ موت اور کسی کو کیا چھوڑے گی ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات وفات کا وہ منظر ابھی کھیچنا باقی ہے میں آپ کے سامنے وہ نقشہ کھیچوں گا تاکہ موت کو ہم لوگ یاد کر سکے آخرت ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے اور ہم موت کی تیاری کرنے لگیں وہ نقشہ میں کھیچوں گا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ